کیا حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر سکتے ہیں انڈیا میں ایک امام صاحب نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی لوگوں نے لوکڈاؤن میں امامت سے نکال دیا تھا اور کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے کیا ایسے حالات کی وجہ سے خودکشی کرنا جائز ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے بلکل حرام ہے ناجائز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر سچی ہو کیونکہ میں نے آج تک کسی مسجد کے امام قاری حافظ کو نہیں سنا کے خودکشی کی ہو مجھے اس لئے یہ خبر میں صحیح نہیں لگتی بارال اگر بالفرض ہے بھی تو یہ بلکل حرام کام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سے اتنا تنگ آ گئے تھے تو بھائی خودکشی تو حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتی ہے خوشی خودکشی کرتا ہے کہ آج میری شادی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں لہذا میں کھمبے سے لٹکنے جا رہا ہوں ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے میری پیاری میری محشوقہ میری محبوبہ چل تجھے تین طلاقیں ایسے تھوڑی کوئی پاگل دے گا لڑائی ہوتی ہے تب ہی تو دی جاتی ہے تو ایسے ہی حالات سے تنگ آ کر ہی خودکشی کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا اور قرآن میں بھی آتے ہیں اپنے آپ کو حلاق مت کرو یہ انہی حالات میں جب انسان حالات سے تنگ آ جائے اور مایوسی ہونے لگے تو انہی حالات میں خودکشی حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خودکشی سے حلاق کیا تو جس طرح سے اپنے آپ کو مارا ہے نا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی برزخ کی زندگی میں موت کے بعد وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا لہذا آپ نے فرمایا کہ کسی نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے مارا تو قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا وہ کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو قیامت تک اللہ اسے پہاڑ سے گراتے رہیں گے اور وہ زمین پہ گر کے مرتا رہے گا بیلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ اس کے لئے بیلڈنگ قائم کی جائے گی اوپر سے گرے گا نیچے وہی منظر اس کا جس بیلڈنگ سے وہ گرا تھا وہی منظر برزخ میں قائم کیا جائے گا جیسے خواب میں ہوتا ہے وہی منظر اللہ دکھا دیتے ہیں تو برزخ میں وہی منظر ہوگا اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا مسلمان مایوس ہو سکتا ہے